پاک پوچھ کی کمان میں تبدیلی جرنل آسم منیر آرمی چیف جرنل ساہر شمشاد مرزا چیرمن جوائنٹ چیف ساف اسٹاف کمیٹی بن گئے صدر مملکت عارف علوی نے وزیر آسم ہاؤس سے بھیجی گئی سمری پر دستخط کر دیئے تقروری کا فیصلہ وزیر آسم کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں ہوا سمری ایوان صدر بھیجی گئی جرنل ساہر شمشاد مرزا ستائیس نومبر سے عوضہ سنبھالیں گے جرنل سید آسم منیر انتیس نومبر سے آرمی کی کمانڈ سنبھالیں گے وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو گئے پی ٹی آئی کا پاک فوج کے نئے سربراہ اور چیرمن جوائنٹ چیف ساف اسٹاف کمیٹی کی تقروری کا خیر مقام اعلامی میں کہا گیا ہے کہ توقع ہے فوج کی نئے قیادت ملک میں آئینی قانون کی بحالی اور جمہوریت کے استحقام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی ملک کی سلامتی اور اداروں کے استحقام کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے آرمی چیف کی تائیناتی سے قبل صدر عارف علوی کی عمران خان سے پینتالیس منٹ تک مشاورت فوات چہدری کا کہنا ہے تائیناتی سے متعلق آئینی اور قانونی امور زیر بحث آئے تمام معاملات آئین و قانون کے مطابق حل ہوئے چرمن پی ٹی آئی کی زمان پارک پر پارٹی قائدین اور قانونی ماہرین سے ویڈیو لنک کے ذریعے مشاورت عمران خان کی عوام کو 26 نومبر کو حقیقی ازادی مارچ میں بھرپور شرکت کی دعوت ویڈیو پیغام میں کہا قوم کو حقیقی ازادی تب ملتی ہے جب قوم میں انصاف ہو کہا پیغام دینا ہے جب تک حقیقی ازادی نہیں ملتی چپ نہیں بیٹھیں گے عوام کے لیے زخمی حالت میں بھی پنڈی آ رہا حقیقی ازادی مارچ راول پنٹی اور اسلام آباد کو کنٹینر سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ فیض آباد کو چاروں اطراف سے کنٹینر لگا کر بند کر دیا جائے گا فیض آباد کو رال چوک اور 26 نمبر چونگی سے داخلی راستے بند آئی جی اکبر ناصر خان کی سربراہی میں اجلاس اہم داخلی راستوں پر 20 ہزار نفری لگائی جائے گی ایف سی اور رینجر سہلکار بھی تائے نا اسلام آباد میں دوبارہ دفعہ 144 نافذ حقیقی ازادی مارچ کے لیے پوری قوم تیار اور پرجوش راول پنٹی میں تیاریاں جاری اقبال پارک میں ٹینٹ سٹی بنانے پر کام شروع ملک بھر سے قافلے آج سے فیض آباد پہنچنا شروع ہوں گے کپتان 26 نمبر کو پنٹی پہنچیں گے حکومت کو للکاریں گے اسد عمر کہتے ہیں سب آگاہ ہیں عمران خان کو شدید سیکیورٹی خطرات ہیں کپتان کے ہیلیکاپٹر کوپریٹ گراؤنڈ میں اترنے کی اجازت دی جائے امید ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جلد فیصلہ کریں ارشد شریف قتل کیس تصنیم حیدر کا لندن میں سازش تیار کرنے کا انکشاف بول کے پروگرام نیشنل ڈیویٹ میں عام انکشافات کہا ان لوگوں نے منصوبہ بنا لیا 26 نمبر کو یہ ضرور حملہ کریں گے ایف آئی اے نے لیگی ترجمان کو 29 نمبر کو طلب کر لیا دورکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جانے سے نوٹس جائے ایم ڈی کیٹ کے طلبہ کا احتجاج رنگ لے آیا پاکستان میڈیکل کمیشن نے امتحان کی دوبارہ جانچ پرتال کا مطالبہ مان لیا طلبانی کراچی میں ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے سامنے احتجاج کیا کہا آؤٹ آف کورس حوالات دیے گئے پورٹل میں متعدد غلطیاں تھیں احتجاج میں ڈاکٹر فاروق ستار بھی شاکر معروف کمیٹین ادھکار سمائل تارہ طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے کافی عرصے سے گردوں کے آرزم میں مختلہ تھے ففٹی ففٹی سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے فلموں میں بھی ادھکاری کے جہر دکھائے نماز جنازہ آج بعد نماز جماعتہ کی جائے گی بول نے بتا دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا بول وہ باہددار ہے جو اپنے امپلوائس کے لیے کھڑا ہوتا ہے حقیقی صحافت کے لیے کیونکہ بول ہے حق اور سچ کے ساتھ آج کے دور میں ڈیجٹل میڈیا کے دور میں آپ کس کے سائٹ کو بلوک کریں گے ان کا بس نہیں چل رہا کہ ہر اس آواز کو بند کر دیں جو سوچ تھوڑی سی بھی اختلاف کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے بول نیوز حقیقی صحافت کا علم بردار بول کو اچھے ہتکنڈے نہ روک سکے سائفر سے حقیقی ازادی مارچ تک بول نے ہمیشہ حقیقی صحافت کا علم بلند کیا چیلنجز آئی کٹن مشکلات کا سامنا کیا لیکن بول کبھی جھکا نہیں بول کبھی بکا نہیں بول ڈٹا رہا بول عوام کی دعاوں کو طلب کا کراچی کے علاقے دیفنس میں پولیس اہلکار کے قتل کی ایک اور سی سی ٹی وی سامنے آگئی ملسم فورم کے برادر نسبتی آمر قادر گھر آئے ملسم کا سویڈش پاسپورٹ اور سفری بیک لیا آمر قادر سہولتکار بنے پولیس نے شامل تفتیش کر لیا قدر میں فٹبال بارڈ کپ کی جنگ جاری پرتکال نے گھانا خود سنسنی خیز مقابلے کے بعد تین دو سے ہرا دیا چھتیس سال بعد عالمی کپ کا حصہ بننے والی کنیڈین ٹیم کا اپنا پہلا میچ یادگار نہ بنا سکی سلسل ایڈ نے کیمران کو مات دے دی جبکہ یوروگوئے اور جنوبی کوریا کا میچ پر نتیجہ رہا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیجئے جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراد ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ یہ کیس جالی کیس تھا جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لی گئے یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے آج پھر انہی کی حکومت ہے اور اب تو ہم نے نعرہ نہیں لگایا اب تو ہم حقیقی صحافت کر رہے ہیں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حقیقی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں ایکزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے